اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید کھڑتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے یہاں جی میں اٹھی تھی واہر آئی تھی تو جی توتوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں ان کو میں نے جی نہلا دیا تھا اور یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہی تھی میں صبح اٹھتے ساتھی سب کچھ واش کرتی ہوں بیلن وغیرہ یہ سب کچھ گھوس کرنے سے پہلے یہاں میں چائے بنا رہی تھی ناشتہ میں نے صبح نانچہ نے کرے تھے اور ہم سو گئے تھے پھر اپنا اٹھی تھی اپنے لئے چائے بنا رہی تھی سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا تو چائے پیتی ہوں اگر اتنا پیو چائے دن میں ایک بار مجھے آتا تھا صبح پینے کی تو پورا دن پھر سر جو ہے جی درد رہتا ہے یہاں جناب میں آگئی تھی کچھن میں میں بنا رہی ہوں آج آلو میتھی میتھی میں نے کارٹل تھی اس کو بھوکے رکھی ہے تو اچھا جی میتھی کو آپ جب بنائیں تو اس کو بھوکیں اور پھر تین چار بار اچھے سے واش کر لیں اسے یہ ہو گا اس کی جو بٹی ہوتی ہو نکل جائے گی ہاں میں دکھا رہی تھی جی دو ٹیماٹر لی ہیں ایک پیاز ایک ادرد اور کچھ دانے لہسن کے ٹیماٹر لہسن اترکہ جی پیسٹ بنانا ہے اور پیاز جی باریک کاٹ کے کرنے ہے براؤن یہاں جناب جی میں کاٹ رہی تھی پیاز جی پیاز کو بلکل باریک کاٹ لیں کوشش کریں کہ باریک کاٹ جائیں لیکن دیہان سے باریک کاٹنے میں کبھی ہاتھ بھی کاٹ جاتا ہے کیونکہ میں بوڈ پہ نہیں کاٹتی میں ایسے ہی کاٹتی ہوں ہاں لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیاز شیل کے اس کو واش نہیں کرتے تو واش کر لیا کریں کیونکہ چھلکا وغیرہ رہ جاتا ہے پیاز میں تو اس کو اچھے سے واش کریں تاکہ ہر چیز بلکے آپ واش کر کے ہی یوز کیا کریں پتہ نہیں پیچھے سے کہاں سے آئی ہیں چیزیں کہاں سے نہیں آئیں تو ہر چیز اچھے سے واش کریں یہاں جی میں ٹیماٹر کٹ کروں گی اور اس کو اندر سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ آج کل ٹیماٹر بہت خراب آ رہے ہیں اندر سے بائٹ ہوتے ہیں تو اچھے سے آپ لوگ بھی کٹ کر چک کیا کریں ایسے ہی نہ یوز کر لیا کریں کیونکہ موسم ایسا ہے کہ ٹیماٹر خراب آ رہے ہیں یہ جی گئی لحسن کی کچھ دانیں اور جی یہ گئی ادرک لحسن میں زیادہ اس لئے نہیں ڈال رہی کیونکہ جناب پھر لحسن کی پھر وہ آپ کھاؤ جب کھانا تو پھر وہ مو سے سمیل آتی ہے بعد میں لحسن سبزی میں کم ڈالنا چاہیے اور ادرک بھی یہاں جی میں اس کو کر رہی تھی گرائنڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کچھن جی میرا چھوٹا سا ہی ہے یہاں پہ ایتی سپیس نہیں ہے تو یہاں پہ جو سنکھ ہے اس کے پاس ہی لگا ہے سوچ یہاں پہ رکھ کے میں ایک دو منٹ کے لئے تو کرنا ہوتا ہے کام اس کا گرائنڈ کا تو یہاں پہ رکھ کے جی میں کر لیتی ہوں گرائنڈ چھوٹا ہے لیکن الگا شکر ہے سب کچھ بن جاتا ہے ایسیلی کام ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہوتی ہے ہر حال میں جی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہیں کہتے ہیں اپنے سے اوپر کو نہیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو جانا آپ پھر زندگی سکون سے تو نہیں گھسرے گی یہاں جی میں نے پتیلی اچھا سا واش کر لی تھی اور پھر وہ ڈرائر ہو گئی تھی اور اپنے اس میں ڈال رہی تھی اوائل میں نے جی ڈالا ہے ہس پہ ضرورت لیکن آپ نے اوائل اتنا ڈالنا ہے کہ جو پیاز ہو وہ بھیگے بھیگے ہوں کیونکہ میتھی بن رہی ہے اگر کم اوائل ہو گا تو پھر وہ کڑ بھی رہ جائے گی پہلے میں کیا کرا کرتی تھی میتھی کو الگ سے بوائل کر لیتی تھی تاکہ جناب اس کے نا جو کرواہت ہے وہ نکل جائے شادی سے پہلے شادی کے کچھ عرصہ بھی میں کرتی رہی ہوں لیکن اب جی میں کیا کرتی ہوں جی اس کو نا اچھے سے بھون لیتی ہوں بھوننے سے کیا ہوتا ہے ایک بھوننے سے اور ایک اس کو اچھے سے دھونے سے ایک تو اس کی کرواہت نکل جاتی ہے دوسرا یہ جو مٹی مٹی بھی اکثر آتی ہے موہ میں کہ اگر ہم سبزی کھائیں تو موہ میں کچھ کچھ کی آواز آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ لوگ کی جو سبزی ہے اگر وہ سیسے دھولی نہ ہو یہاں جناب دیکھیں یہاں میں نے جی آدھی میں تھی جو ہے وہ بھی گودی تھی اور آدھی میں نے ڈال رہی تھی چھنی میں اور وہ وہاں پہ واش کر رہی تھی آدھی یہاں پہ واش کر رہی تھی یہ دیکھیں جناب یہاں پہ جی میں اب آگے جی پیاس پراؤن کر رہی تھی اتنے براؤن کافی ہیں زیادہ کریں گے تو جل جائیں گے اس میں جی میں نے ڈال دیا ٹاماٹر لہسن ادرک آپ چاہیں تو ٹاماٹر ایسے بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور لہسن ادرک کو آپ کوٹ لیں کھنڈی بٹے میں کیونکہ میں ایسے ہی ڈال دیتی ہوں یہ جلدی کام ہو جاتا ہے یہاں جی دیکھیں یہ ہے جی میتھی کا پانی اور یہاں جی میں نے دھوکے نکال لیا اس سے پہلے والا پانی میں آپ کو دکھاتی نہ آگئے تو اس میں اتنی مٹی تھی تو اس کو اچھے سے واش کرنا بہت ضروری ہے یہاں جی مسالے جی جو جائیں گے نمک ہے داردری مرچ ہے کٹی ہوئی مرچ بھی کہتے ہیں زیرا ہے لال مرچ ہے ہلدی ہے اور تھوڑا سا میں نے جی وہ دھنیا پاورٹر لیا ہے اس میں گرم مسالے نہیں ہی جاتے ہیں تو میں تو اس میں دھنیا پاورٹر بھی نہیں ڈالتی ہوں پڑا ہوا تھا تو میں نے ڈال دیا یا ورنہ میں نہیں ڈالتی ہوں نہ بھی ڈالیں تو یہ کھانا اچھا بن جاتا ہے لیکن پٹی ہوئی لال مرچے ضرور ڈالیں ہلکا سی سچی میں نے پانی آٹ کیا ہے تاکہ میں مسالہ اچھے سے بھون لوں ٹماتر پیاس نہ نظر آئیں اور جی جناب آج آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے یہ روز کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیا پکائیں کیا نہ پکائیں ہزپڑ کو سبزی نہیں پسند ہیں انہیں گینی چونی سبزیاں پسند ہیں اور مجھے سبزی پسند ہے تو روز یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا پکائیں کیا نہ پکائیں تو اپنے لئے میں بنا رہی تھی آلو میتھی اچھا جی میں نے آپ کو دو آلو دکھائے تھے لیکن میں نے ایک ہی آلو ڈالا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر وہ پوری سبزی میں آلو آلو ہو جاتے ہیں اور میتھی کم ہو جاتی ہے مجھے اس طرح کا کھانا نہیں پسند ہے مجھے ذرا یہ ہوتا ہے کہ بطلب بیلنس ہو دونوں چیزیں یہاں جی پانی رہ گیا تھا کم میں نے اس کا ڈھکن ہٹا دیا تھا اور یہاں جی میں نے جو کل رائس بنائے تھے وہ میں نکال رہی تھی ساتھ کے لئے یہاں جی اس کا پانی ہو چکا ہے رائے اس کو تھوڑی دیر بھونوں گی میں اور اس کے بعد جی چولا بن کر دوں گی آپ نے ہری مرچے اوپر سے ڈال لیا ہے تو ڈالتے ہیں اس میں دھنیا نہیں ڈلتا میں نے ہری مرچے نہیں ڈالی تھی کیونکہ میں نے لال مرچے زیادہ کر لی تھی میں نے کہا تھا مجھے کھانا ہوگا تو میں لگ سے لے لوں گی ہری مرچ وہاں جانا اب بس جی اس کی بنائی ہو چکی ہے اس کے بعد جی میں آگئی تھی روم میں اور میں لے رہی تھی کیلشم اچھا جی کیلشم اور وائٹیمنز بہت ضروری ہیں یہ جی میں نے کیلشم کی گولی لی تھی مجھے یہ اچھی لگتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور یہ پی بھی جاتی ہے اور یہاں جی اب میں کھا رہی ہوں کھانا آلو میں تھی بہت اچھی بڑی تھی بہت مزے کی بنی تھی آپ ضرور پرائے کریں یہ جو روٹی میری پھولی بھی تھی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی موسیقی ہاں جی جناب تو یہ ہے مغرب کے بعد کا ویو مارکٹ کا کچھ شوپس آپ کو بند نظر آرہی ہوں گی کیونکہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں جماعت کا ٹائم ہے یہاں جی ساد ہے ساد بار بار ونڈو پلوس کر رہا تھا میں اسے منع کر رہی تھی مت کرو اس کا یہی کھیل ہے جی پردے کے پیچھے آکے یہی کھیلنا ہے ہاں جی سامنے جی دو تہی والا ہے یہاں سے جی میں دھئی منگواتی ہوں اکثر رائتے کے لیے کھانے میں ڈالنے کے لیے اسہا جی فلیش لائٹ میں آنہی کر رہی تھی ورنہ جی بہار سے پھر سارے اندر کی طرف دیکھتے ہیں بہار کی طرف پڑھتی اور وہ جو رائٹ پر جی میں اشارہ کر رہی ہوں وہ جی ڈوبٹے کلر کرنے والا ہے وہیں سے میں ڈوبٹے کلر کر آتی ہوں تو اگر آپ کمرشل ایریا میں رہتے ہو تو ایزلی اویلیبل ہو جاتی ہیں آپ کو چیزیں آپ کو جانا نہیں پڑتا آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں گلی میں ہے آپ کا گھر جیسے آپ نے میرے تفادر کا گھر دیکھا ہے وہ گلی میں ہے یہ جی سامنے چکن کی دکان ہے وہ گلی میں ہے ان کا گھر مطلب تھوڑا باہر نکل کے مین روڈ ہے یہاں جی میرے تو گھر کے نیچے ہی مین روڈ ہے اچھا میرے گھر کے نیچے جی دکان اور گیراج ہے دکان ویسے ہی دکان ہے میرے جو سوسر ہیں ویسے ہی وہ بیٹھتے ہیں دکان بنی ہوئی ہے لیکن کسی چیز کی دکان نہیں ہے اور گیراج ہے ساتھ میں اور جو انٹرنس ہے وہ جی گلی سے ہے گلی میں پہلا ہی گھر مطلب اس طرح کی انٹرنس ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا باہر سے کس طرح ہے کبھی ویڈیو بناوں گی باہر سے آپ کو دکھاؤں گی تو جناب یہاں پہ اکثر شام کے وقت میں آ جاتی ہوں باہر دیکھنے کے لیے کبھی بور ہو رہی ہوں تو کچھ کرنے کو نہ ہوں تو یہاں جی میں ساتھ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی پر اندھیرہ تھا تو میں نے پھر جی فلیش لائٹ ہوں کی اس کو دکھانے کے لیے ہم جی آئے ہیں مجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں پہ امید کرتی ہوں جی آپ کو میرا بلوگ پسند آ رہا ہو اگر آیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا شیئر کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا شینل گروہ کر سکے کومنٹ بوکس میں مجھے بتایا کریں آپ کو کیا اچھا لگا ہے کیا نہیں لگا یہی ڈیلی روٹین ہے یہی ڈیلی بلوگ ہیں جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں چلیں جی اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ